موسیقی اسلام علیکم آئیوری فیملی کیسے ہیں آپ سب میرے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں اپنوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ساموسہ ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی الگ ریسپی ہے یہ جالی ساموسہ جو صرف کھانے میں نہیں بلکہ دیکھنے میں بہت مزے کے لگیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہاں میں نے یوز کیا ہے تین کپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے میدہ 4-5 تیبل سپون میں نے یہاں پر یوز کیا ہے گھی گھیا دیسی گھی بٹر کچھ بھی جو ہے وہ یوز کر ستے ہیں یہاں میں نے یوز کیا ہے ایجوائن 1 تیبل سپون میں نے ایجوائن یوز کیا 1 تیبل سپون میں نے یوز کیا ہے یہاں پر سالٹ اور پانی ہمیں چاہیے اس کو گونھنے کے لیے اس کی ڈو ریڈی کرنے کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پروسس میدہ میں ہم ایڈ کریں گے ایجوائن ایجوائن کو چاہیے وہ ہاتھوں سے ہم ایسے کرش کر کے اور پھر اس میں دال دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر یوز کریں گے 1 تیبل سپون سالٹ یہاں پر ہم نے لیا تھا 4-5 تیبل سپون ہے ہمارے پاس گھی اب ان سب چیزوں کو کر لیں گے ہم اچھے سے میکس اس کو ہم بہت اچھے سے میکس کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہمارے آٹے میں بہت اچھے سے گھی شامل ہو جائے جتنا اچھا جو ہے وہ آپ کا یہ ڈو ریڈی ہوگا اتنے ہی کرسپی اور مزے کے جو ہیں وہ سموسی بہت اچھے سے میکس کر لیا اب ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح کریں گے اب ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح کریں گے اب ہم جو ہے وہ اس طرح بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم نے اس میں میکس کیا ہے وہ بلکل ٹھیک وانٹرٹی میں میکس بہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی اور اس کو گوند لیں گے ڈو جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے ڈو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو سوف بھی نہیں بنانا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں سمیٹ سوف جو ہے وہ آپ نے اس طرح ڈو کو ریڈی کر لیں ایک ڈو کا کروں گے ہم سکتا ہے ڈو جو ہے وہ سائیٹ پہ رکھ دیں گے اور ہم ریڈی کریں گے اس کی فیلنگ فیلم منانے کے لئے یہاں پہ میں نے میاھے پٹیٹوس یہ میں نے فو جو ہے وہ نومل سائز کے پوٹفاہ کیا پٹیٹوس نے اگرموں کو جو ہے وہ بول کرنے کے بارے اس طرح میںیں ڈو جو ہے وہ ماش کر لیا اب میں یہاں بے یہاں بے یہاں کروں گی ہمیں بتو میدیوم سائز این آنیا ہم نے ہے کہ چمل ہم نے امیلٹ متریخ کے لیا سے بھی کریئے لیکن میں پہلو سکتے ہیں یہاں پہ لیا ہے خیال مرچ واپنے پہ لیا ہے نمک واپنے پہ لیا ہے نمک ہری مرچ واپنے پہ لیا ہے ہلتی پاورر باپنے پہ لیا ہے کچھ بیٹھا 1 محمد سکتے ہیں اور 4 محمد سکتے ہیں یہ ہے کہ ہماری فیلن کو بائند کریں گا تو آپ اس کی جگہ پر برڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ان سپائسز کو ہم اس میں کریں گے آئے گرین شیلی اور یہ ہے ہمارا چاور کا آٹ اب ان سب چیزوں کو ہم کر لیں اچھے سے میکس اور اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے آل موسٹ ون ٹو ٹیبل سپون یہاں پر میں نے لیا ہے کوریانڈر لیفز تو یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے میں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ سپائسز ایڈنی کر رہی کیونکہ ہم یہ رمضان کے لیے بنا رہے ہیں تو زیادہ سپائسز جو ہیں وہ رمضان کے لیے آپ کو بتا ہے کہ اچھے نہیں ہوتے تو اب اس کو ہاتھ کی مطل سے ہم کر لیں گے اچھے سے میکس جو ہے وہ ہماری ریڈی ہوگی اب ہم کیا کریں گے ہم تھوڑی سی جو ہے اس کی وانٹریٹی لیں گے ہماری ریڈی ہوگی رکھتے جائیں گے اور اسی طرح جو ہے وہ ہم ساری ریڈی کر لیں گے جی ویورس ٹپنگ جو ہے وہ ہماری ہو گئے گیا ریڈی اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو ہے وہ دو کو جو ہے وہ تھوڑی دیر ایکویل کر لیں گے ہاتھ دی میں اچھے اور تھوڑا گون لیں گے اس کو ایسے رول کرتے جائیں گے رول کرنے کے بعد ہم اس کو جنرے گے ٹو پارٹس میں کنورٹ کریں گے آٹی ڈس کریں گے اس کو رول کرتے جائیں گے اب ہم اس کے بنا لیں گے پیڑے بیٹ لیں گے ہم آٹی ڈس کریں گے آٹی ڈس کریں گے آٹی ڈس کریں گے آٹی ڈس کریں گے کم بنا لیں گے یوں پیڑا اور اسی طرح ہم جائے پہ سارے رکھتے جائیں گے آٹی ڈس کریں گے آٹی ڈس کریں گے اور اس کے دوسریوں کا سائے پیڑا روٹی ڈس کریں گے محبت Avatar .... دامڑا بٹات room کریں گے catastrophize ڈس کریں گے اور اس کو بیل لیں گے آپ روٹی کو بیل لیں اور جو ہے وہ اتنی اس کی جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلکل پتلہ سا جو ہے وہ آپ نے اس کو بیل لینا ہے ملنے کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پر تھوڑا ساتھ دس کریں گے کیونکہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو پھر وہ ہمارا شروع کے ساتھ چپٹنے جائے کرنے کے بعد روٹی کو چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے چار پارٹ میں جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو ایک سائیڈ ہے اس بری سائیڈ کو اس کو ہم جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کٹ لگانا یہاں سے اس کی الگ الگ ڈائریکشنز ہے اب یہاں پہ بھی سیم ایم ایسے کریں گے ملٹ کا پارٹ جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں پر کارنر سے جو ہے وہ ہم لگائیں گے اس کو کٹ پھر سیکنڈ جو ہے وہ سیکنڈ کے ایکول اور پھر اس کے ایکول سے ہم لگائیں گے تھرڈ کٹ آئے ہوپا آپ کو بہت اچھے سے جو ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ جو میڈ والا ہمارا ایریا ہے وہ رہ جائے گا اور اس طرح دونوں سائیڈ پہ ہمارے لگیں گے کٹ اب جب ہم اس کو ایسے فورل کریں گے تو اس طرح جو ہے وہ ہماری جالی بن جائے گی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں لگائیں گے جو ہم نے اپنی سٹفنگ ریڈی کی تھی اور اس کو تھوڑا سامے سے پھیلا لیں گے سٹفنگ ہو گئی ہماری اب کیا کریں گے اس ایک سائیڈ کو پکڑیں گے یہاں پر اور نیچے سے پریس کر لیں گے اور پھر دوسری سائیڈ کو پکڑیں گے یہاں سے اور اوپر رکھنے کے بعد اس کو بھی ہم نیچے سے پریس کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جالی ساموسہ بن کے بلکل ریڈی ہے اسی طرح جو ہے وہ ہم باقی کے بنائیں گے ایک اور میں آپ کو بنا کے بعد دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی اچھے سے سمجھ آجائے کہ کٹنگ کیسے کرنی ہے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا اس کو کٹ کرنا ہم ہم سیکنڈ لائن کٹ کریں گے اس سے تھوڑا نیچے ہم سیکنڈ لائن کٹ کریں گے اور اس سے تھوڑا اور نیچے تھارڈ لائن کٹ کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ ہم اس سائیڈ پہ کریں گے خوش جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے اس میں جو ہے وہ ہم اپنی فیلنگ ڈائٹ کریں گے اگر آپ کو لگے کہ زیادہ ہے تو آپ اس کو مٹ سے نکال سکتے ہیں یہاں سے پکڑا اس سائٹ پہ نیچے سے کر دیں گے پریس یہاں سے پکڑیں گے اس سائٹ پہ اور نیچے سے کر دیں گے اس کو پریس اور اسی طرح ہم سارے بناتے جائیں گے ہم کیا کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم دے لیں گے وارٹر اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں اعد کریں گے میڈا اور میڈا اور اس طرح کا مکسچر ریڈی کر لیں گے اور کیا کریں گے ان کو پکڑ کر یہاں پر ہم لگا لیں گے مکسچر اس کے بعد اس کو پیتل میں گوٹ کر دیں گے اور اوپر سے ہم کر دیں گے ہلکی ہاتھوں سے اس کو پریس اسی طرح ہم سب پہ کرتے جائیں گے ہمارا گرم اور ہمیں جو ہے وہ اپنا چالی سمو سا بھی یہاں پہ کر لیا ہے ریڈی تو اب ہم بان بائمن جو ہے وہ اس کو ایڈ کرتے جائیں گے اور میں بسم اللہ الرحمنہ اس میں اتنے ہی ایڈ کریں گے جتنے جو ہے وہ ایزی بھی بن جائیں گے کیونکہ اگر ہم زیادہ ایڈ کر دیں گے تو ہماری شیف جو ہے وہ ان کی خراب ہو جائیں گے تو ہم یہاں پہلے اچھے سے کریں گے پہلے اچھے سے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم باتیس میں ایڈ کریں گے یہ مساسہ ہوگا ہم درن کریں گے یہ مساسہ ہوگا ہم درن کریں گے ۔ بہت احساس ہے ہم درن کریں گے بہت احساس ہے پھر میں میرے شیف سے خ got رسکی ہو جائیں بہت اچھے سی گھو گھا بالکل یہ جو ہے ہمارے پہ ہوگے ہیں جو ہے ہمارے پہ ہوگے ہیں دیکھیں فیلنگ کا کلیر کتنا زبردست آیا ہے بلکل ایسے لگ رہے سے آپ نے کباب سموسہ بنائی اسی طرح ہم نیکسس میں اٹھ کر دیں گے اور ان کو بھی پیٹر لیں گے جی ویورز ہمارے جو ہے وہ جالے سموسہ بن کے بلکل ریڈیاں آپ دیکھیں کہ کتے زبردست جو ہے وہ ریڈی ہو ہے اس کو میں نے کوریانڈر لیوز اور ٹمارو کیچپ کے ساتھ جو ہے وہ گارنیش کیا ہے تاکہ ان کے لوگ جو ہے وہ زیادہ انہینس ہو جائے اور دیکھیں یہ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی اتنے ہی مزکی ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اس کے علاوہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملوں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ